خدامت کے جلالی و برکت نامے اب سب لوگوں کی خدمت میں بہتے بہتے سلام کہ آج ہم سب خوش ہیں خدامت کے گھر میں آ کر ہم کس کو یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا کلام سننے کے لیے اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کی پرسٹس کرنے کے لیے دوائے کرنے کے لیے اپنی اور اپنی 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 ارزے اور منجاتیں بھی لے کر آئے ہیں ہم اپنی ارزے اور منجاتیں بھی لے کر آئے ہیں تو آج ہم آج کے میسج کا آغاز ہم دو تین چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ساتھ کریں گے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غزل و غزلات کی کتاب میں سے کسی نے اگر بھی میسج بیان کیا ہے خادمین میں سے جتنے لوگ حدمت کرتے ہیں میسج کو بیان کرتے ہیں تو کسی نے بھی خادم نے غزل و غزلات میں سے میسج بیان کیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ بکا سکتا ہے کسی نے بھی نہیں دیا ہے بچہ کیا ہے کس لیے نہیں کرتے غزل و غزلات میں سے میسج ہم کیوں نہیں بیان کرتے بچہ کیا ہے یہ تو ہم بتا سکتے ہیں ہمارے سکھ نے پاسٹر جون ہے ان سے میں حاتب ہوں وہ بھی بتا سکتے ہیں ہمارے سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے سمینری بھی کیا ہے ہم نے تو یہاں پہلی سیکھا رہا نا پاسٹر صاحب نے سمینری کیا فیرد میں گئے ہیں ہم نے تو یہاں سیکھا تھوڑا بہت سیکھا ابھی بھی سیکھ رہے ہیں ہم بچے ہیں ان کے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں ہم کس وجہ سے ہم غزلو غزلات میں سے میسج کو بیان نہیں کرتے کوئی بھی وجہ بتا سکتا ہے ابھی تک ہم انجیر کو تیسلو غزلات کی بیان کر سکتے ہیں غزلو غزلات کی کتاب ہے شاہری کی کتاب ہے یہی بات پر پوچھنا چاہتا ہے اسی بات میں ہم آپ کو لانا چاہتا تھا کہ غزلو غزلات میں سے ہم کیوں میسجر محبوب ہے محبوب کسی کو کہا جاتا ہے جس کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے ہمارا محبوب کون ہے ہمارا محبوب تو یس محسی ہے تو کیوں ہم کرتے ہیں پھر غزلو غزلو غزلات کو بیان کرنے سے کیوں کا نیچ تراتے ہیں کیوں ہی جگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمی طور پر کلام کو سمجھتے ہی نہیں کلام کے گہرے میں جاتے ہی نہیں میرے پوچھنے کا کہنے کا اصل مسجد بھی یہی تھا کہ میں نے کس طرح کس طرح میسج کو اپر گلیور کیا کس طرح کرنا چاہا کہ جب اور بھی میں کسی بھائی کے کانوں سے آواز سنتا ہوں کہ یہ میسج اس پر میسج ہونا چاہیے یہ میسج پاسٹر صاحب کیوں نہیں کرتے میں نے ایک بھائی کے آواز موں سے سنی میں کسی کو کبھی جواب نہیں دیتا آپ جانتے ہیں بہت خوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اگر کوئی پوچھن کرتا ہے اگر اس کو جواب ہی نہیں دے میں اس کا میسج میں تبدیل کرتا ہوں اس کا میسج بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی آنکھیں کھل دیں ہم سب کی آنکھیں کھل جائے ہم سب کی رہانی آنکھیں کھل دیں ہم سب کو روشنی مل جائے ہم سب کو طبیقہ تقویت ملیں ہم مکاشرے کے مکاشروں کے بیٹوں کو جان سکیں ہم ساتھ مکاشروں کے اختوں کو جان سکیں کلام کو جان سکے جو دو داری تلوار ہے جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر سکتیاتا ہے ہم اس کو جان سکے تو آئین ایسا کلام مقدس سکھو لے غزل و غزلات کی کتاب غزل و غزلات اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پندرمی آیت کی تلاوت کہ اللہ میں میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرو رہا ہوں غزل و غزلات دوسرا باب اور اس کی پندرمی آیت کی تلاوت کرنے میں میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرو رہا ہوں یہاں پر کچھ یوم حکوم ہے کہ ہمارے لیے لومبریوں کو پکڑو ان لومبری بچوں کو جو تاکستانوں کو خراب کرتے ہیں تاکستان کو اچھا کرتے ہیں خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری تاکستانوں میں پور لگے ہیں سوہ کلامت کے پاک اور مکجس کلامت کے پڑے اور سنیں جانے پر قرم کی خاص پاسے پاک کرتے ہیں ان ناظر کو تاکستانوں میں ہوں سب سے پہلے عزیز پہلوں بہنوں بھائیوں پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے ہمارے نسل کا مضمون ہے چراواہے کا خیمہ تو سب سے پہلے ہم گزلو گزلات کے تک تارف کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے جانا چاہتا ہوں میں کوئی بھی میرا بھائی گزلو گزلات کے تارف کو پڑھ کر سکتا ہے سلیمان کی گزلو گزلات اپنے موں کے چموں سے مجھے چمیں کیونکہ تیرا عشق میں سے کہتے ہیں گزلو گزلات کا تارف میں پڑھتا ہوں گزلو گزلات کے شکیان نسموں کا مجموعہ ہے اکثر حیثہ میں ایک مرد ایک عورت سے مخاطب ہے اور بقیہ حیثہ میں عورت مرد سے مخاطب ہے اسے سلیمان کی گزلو گزلات بھی کہا گیا ہے کیونکہ عبرانی نوشتہ سلیمان کی گزلو گزلات ایک ایک کہا بھی گیا ہے ایک ایک نمبر ون دکھا کہ ایک ایک کہا گیا ہے براکٹ کیونکہ عبرانی نوشتوں میں اسے سلیمان سے منصوب کیا گیا ہے کیونکہ ان گزلوں کو خدا اور انسان کے برمیاد اللہ کی تسبیر کے طور پر پیش کرتے ہیں اور مسیحی اسے یسو مسیح اور کلیسیہ کے برمیاد اور اللہ کی تصویر کے طور پر امین اب تو آپ جا نہیں گئے ہوں گے یہودی جو ہیں انہوں نے اسے سلیمان کے ساتھ نصوب کیا ہے اور یہ کتاب جو ہے بہت سارے مفسرین کا بہت سارے عالمین کا کہنا ہے کہ یہ سلیمان نہیں نہیں کہنا ہے دعویٰ ہے ان کا نیا نہیں اور مسیحی جو ہیں انہوں نے اس کو یسو مسیح کے ساتھ کلیسیہ کے ساتھ منصوب کیا ہے یہ رشتہ تو یسو مسیح کا اور کلیسیہ کا ہے تو کیوں ہم اس کے رات کتراتے ہیں یہ رشتہ کیا ہے یسو مسیح کا اور کلیسیہ کا ہے اور یسو مسیح کیا ہے ہمارا محبوب ہے ہم اس کی دولن ہیں ہم اس کی کلیسیہ ہیں ماد اپنی بیوی کو کیسے خوبصورتی کے ساتھ اس کا نام پکارتا ہے ایسے ہی یسو ہمارا دولا ہے وہ بڑے عظیم بڑے پیار کے ساتھ ہمارے ناموں کو پکارتا ہے کیونکہ ہمارے نام تو اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھے گئے اس گزنوں کو ندرات کی کتاب جو ہے یہودی ان گزنوں کو عید فسا کے موقع پر ان گزنوں کو ان گیتوں کو گایا کرتے تھے اور سب ان کو پڑ 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 کر سنایا کرتے تھے اور یہودی لوگ جو ہیں پیار شادیوں میں بھی ان گزنوں کو ان گیتوں کو گایا کرتے تھے وہ نو سو ستن نو سو تیس میں ہم چھنے گزنوں کو غضلات کے لفظوں کو جب پڑھتے ہیں مرد اور عورت کے خطاب کو ہی دیکھتے جاتے ہیں اس کی بیٹ میں نہیں چاہتے گزنوں کو غضلات کی کوئی تفصیل نہیں ہم دیکھتے کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے تو ایسا ہی ہوتا ہے ایک بھائی نے کہا کہ پادری سام جائے لے پادری کہہ لے وہ غضلوں کو تلاتے ہیں میسیج نہیں بھیان کرتے ہیں میرے کنہ کے واضح پہ اچھا سابریں گے نہیں ہمارے باپ پہ لگیا دو میسیج میں نے بھیان کرتے ہیں ساتھ ایتے من ساتھ میسیجوں کو بھیان کرنے کا پرادہ کیا ہوا ہے سٹڈی کر رہا تھا بیٹ میں نہیں دیں گے یہ کانو تھا کہ بات پہنکی تو میں لگا ہے پا یہ کچھ جوڑ کریں گے اس کے گھارے کی جانا ہے یسو کو مانگ لینے ہیں یسو دے دے دا یہ غزلیں ہیں یہ نغمیں ہیں یہ گھیت ہیں یہ یہودی لوگ بیائے شادیوں میں بھی جائے ہیں ہم کرتراتے ہیں اور خدا کے کلام کو پڑھنے سے خدا کے کلام کے گھرے میں جانے سے جب ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے آنکھ بچیلت کے لیے اس کو جہنے کے لیے اس کو لینے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آن صبح آئیں گے خدا کو ٹائم دیں گے وہ دل پر نگا کہے گا تو جو بکش دے گا وہ ہمیں ضرور دوسرا مددگار وہ بکشے گا اور اس کے وسیلہ سے وہ ہم سبوں کو آت روح کے وسیلہ سے سکھائے گا جو دوسرا مددگار اس نے ہمیں بچ رکھا ہے اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں موسیٰ کو دیکھیں موسیٰ کو کہتے ہیں آپ سب واقف ہیں کہ چالیس برس تک وہ بیابان مردیان کے بیابان میں چرواہاں رہا اور چرواہ کی خدمت کرتا رہا چرواہ کی پاسبانی کرتا رہا اسرائیلیوں کی جب وہ تکتر بیتر جانی بھائی برس ان کی وہ پاسبانی کرتا رہا کی بچہ بیاسریں موسیٰ چالیس سال چالیس فرستہ کو اس نے چرواہ کا کام دیا چرواہ کی خدمت اس نے کی چرواہ کی خدمت کو سر انجام اس نے دیا اور اسی دران اس نے موسیٰ نے کیا ایوب نبی کی کتاب کو کلم بند بھی مفترین کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں اسی دران اس نے ایوب کی کتاب کو ایوب نبی کی کتاب کو کلم بند بھی کیا اور اہدہ تین کی کتاب جو ہے میرے عزیزے اس کتب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مثال وحض غزل و بدلات جو ہے سلیمان کے عدابی کام سے منصوب ہے اور کیا ہے کہ مسیح علماء اور مسیح لوگوں کی یہودی علماء کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اسے سلیمان نے عالم شباب میں غزل و بدلات کی کتاب کو دیکھتا ہے انہیں جوانی کے دنوں میں اور مثال کی کتاب جو ہے اسے پتکر عمر میں یہاں دیر عمر کے زنگانے عدی عمر پایا ہے اور فاز کی کتاب جو ہے اسے بڑا پیلے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آئے ہم اپنے واپس میسج کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے لیے نومڑیوں کو ان نومڑی بچوں کو جو تاکستان کو خراب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے تاکستانوں نے پھول مندوں کیا اور نومڑیوں جو ہیں وہ ہی تاکستانوں کو خراب کرتی ہیں نومڑیوں کو شیطان سے تشبی دی گئی ہے ایسے ہی ہے کہ جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تیری خاطر تیٹی کو ڈاٹوں گا وہ تمہاری زمین کے حاصل کو اور بعد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا حل کچھا ہم کلام کی روشنی میں آگے بڑھیں گے تو میرے عزیز و میرے بھائیوں آئیں ہمیرے ساتھ کلام مقدس میں آگے بڑھیں ہسکیل کی کتاب ہسکیل چونتیس باپ چیز تیار بھائی میرے ساتھ رہیں ہسکیل چونتیس باپ پہلی آج اور خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا ایمین کیا لکھا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ ہسکیل کیا رہا ہے ہسکیل نبی کہہ رہا ہے کہ اور خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا جبکہ خدا خواب رہا کے وسیلہ سے بھی ہسکیل کے ساتھ کلام کرتا تھا اور خوابوں کے ساتھ خواب بھی کلام کرتا تھا ہسکیل نبی جو ہے خدا کا بڑا پیارا نبی ہے یہ کہ اے آدمزاد اسرائیل کے چروہوں کے خلاف نبوت کر خدا اسے کہہ رہا ہے خدا اسے گھنٹ کر رہا ہے خدا اسے بیغام دیرہا ہے خدا اسے حکم دیرہا ہے کہ اے تُو کیا کر کے اے آدمزاد اسرائیل کے چروہوں کے خلاف کیا کر نبوت کر جن کے دن کے روپ کیا ہے لومڑیوں سے ہیں جب روڑیوں جیسے کامجیدوں نے شروع کرنے کارے دیئے ہیں ان کے لئے ان کے خلافوں کیا کارے نبوت کارے کناہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اس کی آب نبی کو خدا کہہ رہا چی آن نبوت کار اور ان سے کہہ خدا ان خدا چروہوں کو یوں فرماتا ہے اسرائیل کے چروہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بدے ہیں کیا چروہوں کو مناسب نہیں کہ بیڑوں کو چرائیں ایمین ایمین کیا کہتا ہے کہ اسرائیل کے چروہوں کو خدا ان خدا فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چروہوں پر افسوس افسوس کن پر ہوتا ہے جو اپنی مردی کے مطابق نہیں چلتے اگر میرا بھائی میرا بیٹا میرا بیٹی میرا بزورک چھوٹا ہوگا کوئی بھی ہوگا میری بات نہیں مانے گا اگر میں صحیح بات کر رہا ہوں گا اچھی بات کر رہا ہوں گا تو وہ انہوں نے بات نہیں پانے گا تم مجھے کیا ہوگا افسوس ہوگا اور قدامت کہہ رہا ہے کہ مجھے اسرائیل کے چروہوں پر افسوس کیونکہ انہوں نے ننگڑیوں سے روپ کو پہنا دیا ہے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنا ہی پیٹ بڑھتے ہیں اور اچروہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں کیا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خادموں کو جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں جب ہم پہلے خادم فیلڈ میں سے نکلتے ہیں ان کے پاس تو کلیسیا ہی نہیں ہوتی جب ان کے پاس کلیسیا نہیں ہوتی تو مارے مارے پھرتے ہیں ایک گھر بھی مل جاتا ہے اس میں بھی بہتد کرانا شروع کر دیتے ہیں دو مل جاتے ہیں ایسے ہی ایسے ہی ان کی کلیسیا جب ایستا ایستا بڑھتی جاتی ہے وہ بھرو مند ہوتے جاتے ہیں سرف راز ہوتے جاتے ہیں تو ان کو برکت ملتی ہے کلیسیا بہت بڑی ہو جاتی ہے اور خادم کیا کیا ہے وہ خادم کا روپ بھی اور ہو جاتا ہے لونگڑیوں جیسے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو کلیسیا نہیں ہوتی جب کلیسیا مل جاتی ہے لوگ مل جاتے ہیں اس کو نقلے بھی آ جاتے ہیں وہ باتیں بھی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ پھر پہلے تو بڑے دون دھان سے جاتا ہے ستنٹوں کے بھی جانا پہچے کر دیں کلیسیاں بڑھ جاتی ہے بڑا نام ہو جاتا ہے نام ساتھ لگ جاتا ہے اچھی گاری آ جاتی ہے سائیکل سے پیدل ہوتا ہے سائیکل ملتا ہے موٹر سائیکل ملتی ہے گاری مل جاتی ہے جب گاری ملتی ہے تو وہ بڑا خادم نالیمن ڈیکٹر بھی لکھ لیتا ہے آمدہ پانے میرے ہر کچھ بھی نہ جیمن ڈیکٹر بھی لکھتا ہے سوال کرے تو اس پر کہتا ہے کہ دیرا باب تجھے بتائیں میں نے خادم کو کہا مجھے یہ بتا دیں کہ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے مجھے اس کا جواب مجھے لکھ رہا ہوا تھا ریمن ڈیکٹر میں نے مریقہ میں خدمت کی میں نے فلا فلا جگہ پہ خدمت کی اور میں نے اس کو سوال کر دیا انسان گیارا باب دو ایک میں نے کہا دیا کہ سردی مجھے بتا دیں میں نے کہا مجھے بتا دیں کہ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے مجھے اس کے میسج چاہیے مجھے اس پر جواب چاہیے وہ ایتھو لکھ کے ریاست اللہ کے بریدے دینے لگے تو کہنے کہ تیرا کیوں وہ دینوں دست وہ خادم ہے وہ ڈیکٹر ہے وہ کچھ بھی نہیں ڈیکٹر لگانا آسان کام نہیں خادم لگانا خاص کام نہیں ہم یہ فقر کر سکتے ہیں کہ ہم سکھو گے ہم سیکھ رہے ہیں تو میرے اسیز بہنوں اور بھائیوں جواہے کو جب خادم کو جب اچھی کاری مل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھیڑے ہوتی ہیں ان کو اچھی اچھی چلاہوں پہ نہیں چلاہتا ہے وہ مطلب کہ نے کہا رہا کرتا کہ میرا چندہ تھوڑا دے دے میرے گریم کے لیسیاؤ دیئے پادری اونا علیہ نہیں موٹیاں موٹیاں چنگیاں پیڑا رہا نہیں چندہ جالہ دے 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 ہو سکتا ہے دوسرا لوگ کے چھنے نہیں دن دے ہوڑا ہستانتے کام کردے ہوں کہدن اس انسان دے سوٹ نہیں آتی ہو سکتا ہے وہ انسان وہ بھائی وہ غادم ایسے لوگ ایسے بھی کلام کرتے ہیں لیکن حدامانو موٹیاں موٹیاں پیڑا رہا پھڑ دا تو کیے جان تنے کی کہ چندہ دی میں خوادر نہیں جانا میری گردیل میں توھی رپے ہگی میرا لباس بھی گھندا ہوئے گا چیزیں یہ ہے لومڑیاں قادموں کے اندر بھی بہت ساری ایسی لومڑیاں ہیں جو بیڑوں کو نہیں چراتی جو بیڑوں کو اچھی اچھی گاس کے پاس نہیں لے جاتے وہ چرواہیں ایسے ہیں جو لومڑیوں کے روپ میں آئے ہیں اور لومڑیاں ہیں اسی طرح کلیسیا کے اندر بھی بہت ساری لومڑیاں ہیں جو کلیسیا کو غراب کرنے والی ہیں کلیسیا کو برباد کرتی ہیں کلیسیا کو بکھیر دیتی ہیں کلیسیا میں دفور دال دیتی ہیں ایسی لومڑیاں کلیسیوں کے اندر بھی میں نہیں کہنا پادری کوئی دیکھو میں بھی انسان یہ کلام کی باتیں لیتا کیونکہ وہ ہمیں اپنی بھیڑوں کو چراتے چیش تاک بھائی کس ریہ آئے تم چکنائی کھاتی تم چکنائی کھاتے اور ان پہنکے ہو اور جو ارباں ہیں ان کو زبا کرتے ہو لیکن اللہ نہیں چراتے ہیں کیا کرتے ہو کہ چکنائی کھاتے ہو ملائی ملویتے کھانے دے ہو ان بھی پہنے دے ہو چاہتے ہیں نو ٹھٹ بھی نہیں لگ دی مگر کیا کرتے ہو کہ اللہ نہیں چراتے ہیں کم بقت ہے کم سر ہیں یا نوڑیاں ہیں جو خدمت نہیں کرتے یہ چروہ ہے اس لیے خدا مند خدا نے فرمایا ہشکیل نبی کو کہ ہم بھی اسرائیلیوں میں شامل ہیں ہم بھی اسرائیلی ہیں کہتا ہے کہ وہ گلہ نہیں چراتے کہ گلہ چرانا چاہی دیکھے نہیں اسی یہ تکلے ہیں بھرک ویزے تے آئے ہیں پنجابی دین گلہ تہاں گا رہا ہوں تھوز گھا بھرک ویزے پر آئے ہوئے ہیں ہم پاسٹر شداد نے گھر کھولا ہوا ہے میں نے گھر نہیں کھولا پاسٹر جو نے گھر نہیں کھولا پاسٹر آسم نے گھر نہیں کھولا ہمیں جو بھی کیوں خدیعہ دے ہمیں لاکر پاسٹر شداد کو دے اس گھر کا حدیت گھر کا جو رینٹ ہے پاسٹر شداد دیتا ہے مجھے کوئی ڈس ریال بھی دے گا جب میں کم بل توڑ پر خدمت کروں گا تو چندہ کھان پھر لے رہا جو میں مزدوری کرنا میں جاب کر رہا اچھے میں پیسے کمار رہا تو منو کیلی لوڑے چندہ کھانا ہمیں یہ بات سوچنے ہی چاہیے مجبور کرتی ہے سوچنے پر کہ چرواہِ گھلہ نہیں چاہے جی چوتھی آدم تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفاہ نہیں دی اور ٹوٹے ہموں کو نہیں باندھا اور وہ جو نکال دیئے گے ان کو واپس نہیں لائے اور گمشدہ کی سواش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی یہ کیا ہے کہ کیا تم نے کمزوروں کو توانائی نہیں بکشی بیماروں کے لئے کیا کیا کہ ان کو شفاہ نہیں دی انہوں نے لائچ ماب جا جائے تو اسا نہیں کیتا جب ہی پہتے ڈھیک پہتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہم ان کے کلام میں گہلے چلنے جاتے جائیں گے تو جب ہی بیمار ہوئی ہے وہ بھی توسے پاہ نہیں کیتا مردی ہے تو منع جائے پڑک گئی ہے تو پڑک جائے وہ دا اتیال بھی ایسا نہیں کیتا اور ٹوٹے ہوں کو نہیں باندھا جو ٹوٹ گئے ہیں جو نکال دیئے گئے ہیں فلسیاں میں سے لوگ نکال دیئے جاتے ہیں تم بھی ہو جاتے ہیں ہم نے ان کا بھی کیا پاس سبانوں نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اس لیے کہتا ہے کہ تم لومبریاں ہو لومبری تاکستانوں کو خراب کرتی ہو ہماری تاکستانوں کے اندر تاکستان کے اندر کیا پھول کھلے ہیں پھول کدھانا سے کھلے ہیں تاکستانوں کو خراب کرتے ہیں تاکستانوں کو خراب کرتے ہیں اس لیے گزروں کے دلات پڑھنے تو ڈرنے ہیں جسمانی کھلانا سے پڑھ کرنا مرد کا خطاب ہے یہ بات ہے وہ بات ہے یہ رہانی باتیں ہیں جسمانی باتیں نہیں کلام کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے رہانی ہے جسمانی نہیں ہے کیونکہ خدا بری باتیں خدا بدی سے کچھ نہیں ہوتا خدا بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتا اس لیے یہ رخامی باتیں ہیں اس بات کا ثبوت اور تصدیق ہیں یہ گزریں ہیں یہ گیت ہیں یہ نگمیں ہیں جی اور وہ ٹتر بٹر ہو گئے کیونکہ کوئی پاس بڑھنا تھا کیا اسلائیل کے لوگ ٹتر بٹر نہیں ہوئے مصر کے اندر وہ لوگ ٹتر بٹر ہو گئے کوئی انہوں سارا دینا رہنے سی کوئی انہوں سامر رہنے سی کیا اس لیے تصدیق ہیں وہ ٹتر بٹر ہو گئے کوئی انہوں نے بھیانمائی کرنے یا نہیں سی اس واسطے وہ ٹتر بٹر ہوئے وہ اسرائیل کی بیڑے جو ہیں وہ ٹتر بٹر ہوئی اور جگہ پہ جگہ کیا ہوئی بٹک گئے جی بھائی اور وہ پرگندہ ہو کر میڈان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے میری بیڑے تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر پھٹکتی پھتی تھی ہاں میری بیڑے تمام روح زمین پر ٹتر بٹر ہو گئیں اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی ایسا ہی ہوا کہ اسرائیل کے لوگ ہیں پوری تیناب کے اندر پوری دنیا کے اندر پوری خلق کے اندر وہ ٹتر بٹر ہو گئے آج بھی پورے جمع نہیں ہیں لیکن خلا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کٹھا کیا ہے آج ان کو فتح سے بڑھ کر گلبہ عطاقہ رکھا ہے اسرائیل کو جو ہے اس کا ڈھنکہ پوری دنیا کے اوپر کہتا ہے اس کا روب اور دب دبا پوری دنیا کے اوپر ہے اور جو کچھ بھی کام ہوتا ہے دنیا کے اندر کائنات کے اندر جو ہوتا ہے کام وہ اسرائیل کے کہنے کے بغیر نہیں ہوا کیونکہ سب کچھ ان کے پاس ہے اسرائیلیوں کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ نوکری نہیں کرتے جاب نہیں کرتے ان کا جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ بیجنس کی باتیں کرتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں وہ اپنے بچوں سے نوکری نہیں کروا اسرائیلیوں کی یہ ہو یہ وہ بیجنس کرتے ہیں بیجنس میں بھرتے ہیں پوری دنیا پر آج وہ حکم باتیں بڑی بڑی گاڑیاں دیکھو بڑے بڑے پلین دیکھو اس لئے اے پاسبانو خداون کا کلام سنو خداون خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم چونکہ میری بیڑیں شکار ہو گئیں آہاں میری بیڑیں آر ایک دستی درندہ کی فراک ہوئیں کیونکہ کوئی پاسباننا تھا اور میرے پاسبانو نے میری بیڑوں کی تلاش نہ کی بلکہ انہوں نے اپنا بیڑ بھرا اور میری بیڑوں کو ناچ رایا اللہ کیا ہوا کہ پاسبانو نے کیا کیا کہ بیڑیں جو ہو گئیں پرگندہ ہو گئیں ان کو خراک نہ دی پاسبانو نے کیا کہ ان کی تلاش بھی نہ کی اور کیا کیا کہ اپنا ہی پیٹ بھرا چکنائی سے فریپہ ہوتے رہے اون بھی پہنتے رہے سر گھرم بھی رہے اور بیڑوں کی آخیال نہ کیا ان بیڑوں کو چہرہ نہ دیا اے چہرہ نہیں اے چہرہ نہیں اے چہرہ نہیں اے چہرہ نہ دیا اس لیے خدا وال خدا کہتا ہے کہ اسرائیل کے جوہوں پر افسوس ہے مجھے افسوس کی بات ہی ہے کہ ان کو کلام کی پڑا دی اور رہانی کو راک سے سہر اور سودہ ہی نہ ہوئے تبکہ خدا والد یسو مسیح نے تو سانبری عورت سے بھی کہہ دیا تھا تو مجھ سے مانگتی تو میں تدھے زندگی کا پانی دیتا تو پھر کبھی پیاسی نہ جی اس لیے اے پاس بانو خدا والد کا کلام سنو خدا والد خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک میں چروہوں کو چروہوں کا محالف ہوں اور اپنا گلا ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو گلا بانی سے معزول رکھوں گا اور چروہیں آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھار سکیں گے کیونکہ میں اپنا دلاغ ان کے موں سے چھوڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو اللیلویہ کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا والد خدا فرماتا ہے کہ دیکھ میں چروہوں کا محالف ہوں یسو سے بڑا پیار کرتا ہے چروہیں اپنے خاتمان کہتا ہے میرے خاتم جو ہے آنکھ دی پتلی مگر کیا کہتا ہے خدا کہتا مجھے چروہوں کیونکہ میں مخالف ہوں کیونکہ چروہیں آنا یہ لنبلیاں نہیں لنبلیاں کا مخالف ہے آدموں کا مخالف ہ오 ہر کس نہیں ہے چروہوں کا مخالف ہڑا ہر کس نہیں ہے یہ لوگڑیوں کا محالف ہے جو چروہوں کے روپ میں کلیسیا میں آجاتے ہیں باتیں بھی کراتے ہیں اپنا کمی جاری اور ساری رکھ دینے انہاں نوبڑیاں دے محالا پہ پدا کرنا میں چروان چروان کا محالف کو اور اپنا گلہ ان کے ہال سے طلب کر لوں گا اور میں نے ایک خادم کی میں نے بات سنی پتہ نے دعا کرتا ہی تکسے نو راما جاندہ سی وہ کسے دیوار پیٹھ دے میچ گیا کچھے انہاں جی بادت کرائی تو انجھن کر آ دیتی تو کی جاندہ جی یہاں نا جرا رانجی وہ ٹڈیاں کھا جاندہ سی تے دیکھو وہ سندھا رہی دا سی انہوں نے کچھ بھی نہیں سیدھا انہیں جس ماننی تو اور تے کلام پڑھیا تو یہاں نا جو نے ٹڈی دے پتہ ہی نہیں رہے ٹڈی کیے اس کی بائیس ہو گئی اس نے میرے سستادے موتروں کے ساتھ جاں باد کی سنگ نا جہنے بھارے ٹڈی پھلی چندہ ہی نہیں رہا وہ سندھا بھارے ٹڈی پھلی ہے تو وہ ٹڈی پھلی ہے وہ ٹڈی پھلی ہے جو یہاں نا کھاتا تھا وہ ٹڈی پھلی ہے کہ ٹڈی پھلی کا نام ہے کہ وہاں پر واپس تنہیں نہیں جانا ایسے ایسے لوگ ہیں کلام کو پڑھنے کے لئے کلام کو برکھنے کے لئے کلام کے گہرے میں جانے کے لئے کلام کی روشنی میں اتلنا پڑھتا ہے تفسیروں کو پڑھنا پڑھتا ہے بہت سری بکوں کو دیکھنا پڑھتا ہے ایسے ہی بلکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں برک کے باپی سامن وائبل مقدس میں ہی بات واپس لے آتی ہے تفسیر بھی لے جو بکیں پڑھتا ہے وہ بھی پاپس لے کر آتی ہے وائبل مقدس کے حصر لے کر آتی ہے حوالے بتا دیتی ہیں نام بتا دیتی ہیں کام بتا دیتی ہیں اور کیا کہتا ہے کہ میں ان جروہوں کا محالف ہوں اور اپنا جو اپنا گھلہ ان کے ہاتھ سے تلہ بکا اگر قلیسیہ دیندہ دیندہ سانو خود آئی دیندہ اور نہ چاہے میں پادری بان سکتا ہے کیا ڈیسوار ہے سانو خود آئی دیندہ وہ دین مرزی ہوئی ہے میرا باپ مریاں سی اوٹ فورت ہو گیا سی میرا سکول چھوٹیاں سی وہ نو روزی خواب ہون دی سی میں نوڑلا بچرا سی روز خواب ہون دیندہ روز خواب ہون دیندہ جس دن میں نے سٹیڈی دینی شروع کی میرا خواب ہون دیندہ میں نے پادری بکا شکر کیا واقیا ہی میں دوبارہ پڑھنا اچھی قلیم پا ایسی قلیم کہ میں بہت خوش ہوا کہ پادری بکا میں نے شکر کیا کیا کہتا ہے کہ میں ان چروہوں سے اپنا گلہ طلب کر لوں گا اور ان کو گلہ بانی سے مغلوب کادوں چروہ ایندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے میں اپنا گلہ ان کے مو سے چھڑھا لوں اوہ تاکہ وہ ان کی قرآت نہ افتدائی قلیسیہ تو دیکھیں تو ان کے مو سے نوالا بھی چین لیں گے مگر وہ تو وفادار ہے خدا نے ان کا سر بلند کیا سر فراز کیا کیونکہ ان کے تن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے آروں سے چیز دیا گیا اور تازہ جنوروں کی کھڑی میں شیخ اور دوب میں انہیں پھینک دیا گیا اور ان کی عصتوں کو پمان بھی کیا گیا اور افتدائی اور جلالی قلیسیہ کو دیکھیں تو پھر بھی وہ وفادار ہے انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا یا بادشاہ قیاد تیری ہے ہم کہتی تیرے نہیں ہیں ہم کہتی ہیں تو یسو مسیح کے کہتی ہیں ہم منا ایمان ہے کہ ہم مر بھی جائیں تو بھی زندہ ہی رہیں گے جب کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ راست باز مرتے نہیں بلکہ خدا ان کے انہیں نام میں سو جاتے ہیں جی جی بھائی کیونکہ خدا ان خدا فرماتا ہے دیکھ میں اس اپنی بیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ لکھا لوں گا جس طرح چروہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جانکہ وہ اپنی بیڑوں کے درمیان وہ جو پرگندہ ہو گئی ہیں اسی طرح میں اپنی بیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ پرگندہ ہو گئی ہیں چھڑا ہوں گا چھڑا ہوں گا امین امین کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنی بیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ لکھا لوں گا کیونکہ خدا فرماتا ہے جب اسرائیل کے اندر اسرائیلی جو ہیں مصر کے اندر تھے تو خلافند نے کیا ان کی تلاش کی یا نہیں کی ان کی مدد کی یا نہیں کی ان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا اس لئے کہتا ہے کہ میں اپنی بیڑوں کی تلاش کروں گا ان کا پرگندہ نہیں ہونے دوں گا اس لئے کہتا ہے کہ جس طرح چروہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جب وہ اپنی بیڑوں کے درمیان ہو تو پرگندہ ہو گئی ہے اسی طرح میں اپنی بیڑوں کو ڈھونڈ لوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبرت ہے اور طریقی کے جن کتر پتر ہوئی میں چھوڑا لوں گا کیا اس نے اسرائیلیوں کو چھوڑا نہیں لایا اسرائیلیوں پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے اسرائیلی جو ہیں جب مصر کے اندر تھے تو کیا ان سے میند بشت کرائی جاتی تھی سب سے مشکل کام ان سے لیا جاتا تھا ان سے بنانے کا کام اور آخر میں آ کر اتنا ان کو دکھ بھی دیا گیا کہ کیا کیا تھے وہاں ملے بھورا گیا نا وہ جیسے نے اٹھابان بھی جہاں وہ بھی تو ساپی جمع کرنا تھا اٹھابی کو نہیں بنانا مگر خدا ان کے ساتھ تھا میرا اور آپ کا یسو ان کا حادی تھا ناغر تھا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ تھا ان کا ہاتھ پڑا ہوا تھا جا بھی مشکل ہوتا تھا وہاں نے اپنا ہاتھ پڑا پڑا جی اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور صاحب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور ان ہی کے ملک میں چھنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد بکانوں میں چراؤں گا ایمین ایمین کیا کہتا ہے کہ میں تمام روح زمین سے تمام ملکوں سے ان کو جمع کر کے لے آنگا اور کیا کروں گا ان کو فراہم کروں گا اور ان ہی کے ملک میں ان کو بنچاؤں گا اور کیا اس نے اسرائیلیوں کو ان ہی کے ملک میں بنچایا کہ نہیں بنچایا آج وہ اپنے ملک کے اوپر راج کر رہے ہیں آج فلسطین ان سے ڈرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ نہر کے کنارے پخاروں پر ہر جگہ پر مکانوں پر وہ چر رہے ہیں اسرائیل بھی اسرائیل بھی اسرائیل بھی پوری دنیا پر دیشت ہے اس کی چھوٹا سا ملک نام قوت بڑی ہے برکت بڑی ہے تاکہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میں جی اور ان کو اچھی چراغہ میں چراؤں گا اور ان کی آرامدہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی وہاں وہ انہا آرامدہ میں لیٹیں گی اور ہری چراغہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی میں ہی اپنے گلہ کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا خود آرامدہ فرماتا ہے ایمین ایمین کیا خود آرامدہ یس مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنی بیڑوں کو چراؤں گا جبکہ خود آرامدہ یس مسیح جو ہے وہ اچھا چراؤہ ہے اچھا چراؤہ اپنی بیڑوں کے لیے جان دیتا ہے وہ ننوے کو چھوڑ کر ایک ہی فکر کرتا ہے وہ ایسا چراؤہ ہے تو بیڑے جو پر گھندا ہوں گی پاس بان بھی ایسا کریں تو کبھی بھی لومڑیاں نہیں بنیں گے ہماری کلیسی آجا سر پراز ہمارے ہی ہاتی جائے گی جیس تاپئے میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خوارے شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندوں گا اور بیماروں کو تکویہ دوں گا لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاوں گا ہمیں 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 کیا کہتا ہے کہ میں گم شدہ کو تلاش کروں گا خوارے شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ دنوں کو باندوں گا بیماروں کا کیا کروں گا تکویہ دوں گا ان کی تسلی کا چشمہ صحبت ہوں گا اور موٹوں اور زبردستوں کو تیرے ادھر ادھر اکراک کھا کھا کے رام کھا کھا کے سور کھا کھا کے چندر کھا کھا کے موٹے تازے ہوگے نومڑیاں میں میں انہوں سے آبدا کھانا ہوں نومڑیاں نے کہا ہے پاس بانہ انہوں نے کہا ہے چرواہیں جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں نومڑیاں ہیں چرواہوں کے اندر یہ ان کو کہا رہا ہے خدا پاس بانوں کو خاتموں کو پخوت کیا کرتا ہے نومڑیوں کی بات کرتا ہے یہ ہمارے تاکستانوں میں پھول لگے ہیں جی اور تمہارے حق میں خدا ون خدا یوں فرماتا ہے اے میری بیڑوں دیکھو میں بے بکروں بکریوں اور نینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا ایمین ایمین کیا ہم جب یاکوب نبی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے مامو لابن کے ہاں گیا تو اس کے پاس جب رہا تو کیا جیسے اس نے دیتر بکرے یا چتریلے بکرے بہت ساری رسموں کے تب اس نے باری باری اس کے ساتھ بہی مانگی کی تو جیسا وہ چاہتا تھا یکوب خدا اس کے لئے کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا کرتا تھا آمین کرتا تھا زیتے گالے صحیح آمین جو ترتا نہیں ہے خدا کے جلال کے لئے کیونکہ خدا ہمارا انصاف کرتا ہے انتیاز وہ ہی کرتا ہے اس نے اپنے بندہ کو بکری بکری بکون ہے بکری یا بکری یا جائیں سارا فراز کرتا وہ کہتا ہے تیتریا میریہ ہوں دے تیترین جیسے تیتری بکری یا جب جب وہ بکری یا جیسے تیترین بچی ڈے جا سرکتا ہے وہ کارے کارے ہی نہیں دیں جائے بیتہ جانے بیتے کی دیں جید ایسے کی طرف یہ اب اس کے دنے کے دنے کے لئے اس سے باشام کرنا احمد رہا ہمارے جی کیا تم یہ ہلکی سی بات کیا تم کو یہ ہلکی سی بات ملوگ ہوئی کہ تم اچھا سفتا ساک کھا جاؤ اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لطارو اور ساپ پانی میں سے پیو اور باقی ماندہ کو پاؤں سے گدلہ کرو اور جو تم نے پاؤں سے لطارا ہے وہ میری بیڑے کھاتی ہیں اور جو تم نے پاؤں سے گدلہ کیا پیتی ہیں کیا کہتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم کو یہ ہلکی سی بات ملوم ہوتی ہے کہ دے با ستے چھوٹی گئی گھل مگر میری بیڑے کیا کہتا ہے یہ سمسی بری آواز کو سنتی ہیں یڈیاں پیڑا آواز تنیدر اور ناں دے گدلہ پانی نہیں ناں پینے دے اور ناں انہوں کا گدلی اور اکھراک نہیں ناں کھان دے دان انہوں نے سا سنتی ہے مویہ ساونا چاہتا ہے جندگی کا پانی ہونے واسطے ہیں اس لئے کہتا ہے کہ تمہارے لئے خلقی سی بات ہے یہ ناں نمبریاں واسطے ہر کسی بات ہے جو لوگ تکبر کرتے ہیں گھمانے کرتے ہیں ان کے لئے ہیں جب خدا مندی یہ سمسی نے عورت سے کہا کہ درگوں کی روٹی کتوں کو نہیں جالتے تو اس عورت کو دیکھا آپ نے سنا کیا کہا کیا ہے مالک ہے کتے بھی جو نیک مدد نوکر بھی ان موٹکروں میں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میرے سے گھرے ہیں یسو مسیح کا دل جیت رہی ہے ایسی بات کی اس نے ٹکروں کی بات کیلئے یسو کیوں نا اسے پیار کرتے ہیں قدامن یسو مسیح اپنی بھیروں کے لئے یہ حرکی سی بات نہیں سمجھتا اپنے لوگوں کے لئے اپنے بیٹوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے یہ حرکی سی بات نہیں سمجھتا اس لئے کہتا ہے کہ تم یہ حرکی سی بات سمجھتے ہو کہ تمہارا لطرا ہوا اور وجلہ ہوا ہوتا ہے جی اس لئے خدا خدا ان کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہاں میں موٹی اور دبلی بیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا کیونکہ تم نے تحلور اور کندے سے دکیلا ہے اور تمام بیماروں کو اپنے سنگوں سے ریلا ہے یہاں تاکہ وہ ہتر ہتر ہوئے ایمین کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی گمنڈ میں آ جاتا ہے غرور میں آ جاتا ہے تکپر میں آ جاتا ہے اس پر قاسطاقت ہوتی ہے کسی ملک کو بھی دیکھیں کسی بھائی کو بھی دیکھیں اگر وہ دوسرے سے زورہ آور ہے اس کو دبانے کی وہ کوشش کرتا ہے حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں بادشاہییں بھی ایسے کرتی ہیں تو وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم نے میری بیروں کے ساتھ میرے لوگوں کے ساتھ میرے بیٹوں کے ساتھ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوت کیا ہے جی میں اس کو شعر کر رہا ہوں یہ بہت لمحہ ہو سکتا ہے تو لنے کے لئے بہت لمحہ چلا جائے اس لئے میں اپنے اللہ کو بچاؤں گا وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے اور میں بیر وقتیوں کے درمیان انصاف کروں گا میں ان کے لئے ایک چپوان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا یعنی میرا بندہ دعوت ایمین کیا کہتا ہے کہ جب وہ دعوت کو دیکھے تو دعوت کیا ہے اچھا ہے چروا دعوت دیروں کی نیاب بانی کرتا ہے حصلِ خلا میں یہ بھی ہے کہ دعوت میں اپنے بندہ دعوت کو میرا بندہ دعوت کیا کرے گا کہ وہ ان کو چرائے گا ان کی نیاب بانی کرے گا ان کا چپان ہوگا ان کو چلائے گا وہ ہی ان کا چپان ہوگا اور میں خدا مند ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ دعوت ان کے درمیان فرما بردار ہوگا اور میں خدا مند نے یوں فرمایا ہے کہ اور میں ان کے ساتھ صلح کا عہد بانوں گا اور سب پورے دھرندوں کو ملت سے نابوت کر دوں گا اور وہ بیابان میں سلام کی سے رہیں گے اور جنگلوں میں سویں گے اور کیا کرتا ہے کہ جب دعوت نبی کو ہم دیکھتے ہیں قضاء نے چاہا تو دعوت نبی پر بخوت سارے تئیس زبور پر ہم نیسٹوں کو آیت و آیت بیان کر سکتے ہیں ہمیں سٹیڈی کی ضرورت ہے دعوت کو دیکھیں تو دعوت جو ہے چٹانوں کے اندر وادیوں کے اندر اہاروں کے اندر ویابانوں کے اندر ویابانوں کے اندر ویابانوں کے اندر اور اس ڈیبس کے اندر ٹھیک پھر بکر میں چھتے ہیں کیا زرندے نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے دعوت ان کا مقابلہ کرتا اور میرے عزیز بہن اور بھائیوں دعوت کے پاس جب وہ بیڑے چراتا تھا کیا چیزیں ہوتے تھے دعوت کا بیڑے چراتا تھا اس کے پاس کیا کیا ہوتا تھا تو نے یہ بھی بتا سکتا ہے اور خاص چیز کیا ہوتی تھی ایک گھر آتا تھا ایک آسا ہوتا تھا جی جی ایمین برگر آتا تھا ایمین اور ایمین اور دفت مہتی جنگرگا ایمین اور نمبر فوج کا نام اور دون کے بعد سے خاص چیز ہوتی تھی وہ اس کے بعد سے چھوٹی سی بوتر ہوتی تھی شیشی ہوتی تھی جب وہ بھاروں میں بھیدوں بھیروں کو چراتا چٹانوں میں بادیوں میں جن کو تھندر لگے جانتی تھی دون اس چیشی میں سے نکالتا اور دون نے دوائی رکھی ہوئی تھی جب دون اپنی اس بیر کو تھندر جاتی تھی اس کے موں میں دو چمتے دیتا تو اس دوائی کی شدت سے وہ بھیر جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی وہ آپ دوسریوں کے ساتھ مل جاتی بہار ہو جاتی خاص چیز ہے دون کے پاس بیروں کے لیے یہ خوٹی تھی اجاز رکھون لہرے ہو اگر لا بڑیاں کام دیاں دون کے پاس بیروں کے لیے انہیں دوائی نہیں رکھی ہوتی اسی سننے رکھوں تو پاہی اکدید کھو تھا وہ دوائیاں سا نہیں کھانیاں وہ کیوں نہیں کھانیاں دوائیاں دینی دوائی نار ضرورت تھے جو دون شیشی رکھتا تھے تو چھانو تکلیر کو دیئے کھان دیاں دون پیٹا ہوتی شیشی رکھتا سی وہ پاہی کیا نہیں دوائیاں آسان نہیں کھانیاں کھانیاں آسان کھانیاں آسان وہاں کا بندہ بڑھ گی سی تھا وہ نے بھی شیشی رکھی اسی خاص چیز تو ان کے پاس یہ تھی سب کچھ تھا آپ نے بلکل سوال جو ہے اس کا کوئیشن پور ہے پاسو اللہ چیز سب کچھ تھا سب کچھ تھا مگر خاص چیز یہ تھی تکیئے ٹھگر گھنیاں انہیں دو اچھم چیز ہیں جی اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا اور میں بروقت میں فرساؤں گا برکت کی بارش ہوگی ایمین 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 کیا جب برکت کی بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے اُنا کا عبر برستہ ہے کیا چٹینوں میں سبزہ جو ہے وہ سبزدار نہیں ہو جاتا وہ ہرا بھرا نہیں ہوتا جو ان کی لائف کے لئے جو پوری تینات کی لائف کے لئے پوری خلق کی لائف کے لئے پوری دنیا کے لائف کے لئے ہر ایک مذہب کی لائف کے لئے کیونکہ میرے اور آپ کے یسول ہیں میرے اور آپ کے لئے کون صرف نہیں بہایا ہے ہر فردہ بشر کے لئے اس نے اپنا قیمتی کون کا ایک ایک قطرہ بہایا ہے تاکہ کہنات بچ جائے اور زندگی پائے اور کسرت کی زندگی پائے اس لئے اس نے یہ اپنے قیمتی کون کا ایک ایک قطرہ بہایا ہے اس نے نہیں چاہا کہ کوئی اگزر توڑ جاتے کوئی اوزر جنگے یعنے سارے چنگے نہیں ہوں یعنے سارے چنگے نہیں ہوں میں پنجابین اٹھاں تک رہاں دے ہم وہ صحیح مزاج ہے صحیح مٹھا سو ہے پہتی جانے سامتے کیا ساری کو جانے سب کا مزاج بکرا 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 میری بیٹی کا مزاج بکرا ہے میرے بیٹے کا مزاج بکرا ہے اچھا رہتا ہے ہمارے بچے شاہد مانے نظرہ وہ کیا کہتے کہ پودا بھرپا کرلوں گا ایسا پودا بھرپا کیا جو اس جہان میں بھی ہے آنے والے جہان میں بھی وہی پودے کا نام لیا اسرائیلی اکدی بھدلی ہو چوئے رام دے لیا اور کیا کہتا ہے جی اور تم اے میری بیڑوں میری چراغہ کی بیڑوں انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں خدا خدا فرماتا ہے ایمین حاصل اکلام ہے کہ کیا کہتا ہے کہ تم اے میری بیڑوں چراغہ ہوں انسان ہو کیا کہ چاہتے ہیں ایمین انسان ہو انسان ہو جی اور موسیقی انسان ہو کہ خدا کیا کہتا ہے کہ تم انسان ہو سارے بھی چلیاں جیسے کام کر دینے لومبڑیاں پاس بانوں میں کلیسیاں میں ہیں انسانوں میں لومبڑیاں ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارے لیے لومبڑیوں کو پکرو ان لومبڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کہتے ہیں کیونکہ ہمارے تاکوں میں بھول لگے ہیں وہ بڑے عزتوں ہیں ان کو خراب نہ کریں میں آپ کو دہرانہ چاہتا ہوں کہ ملاقی کی کتاب دین باپ گیرہ آیت میں آپ وہاں والا کوٹ کر سکتے ہیں لکھا کہ میں تری خاطر کی دی کو ڈانٹ لوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا بھل جو ہے وہ کچھا نہ جائے گا ساڑی خاطر گھنڈا ہے اور غزلوں غزلات کے بارے میں بھی میں بتانا چاہتا ہوں ان غزلوں غزلات جو ہے وید فسا کے موقع پر یفودی جو ہیں ان غزلوں کو ان گیتوں کو گایا کرتے تھے اور پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور یہ نو سو ستر نو سو تیس میں وہ اپنی بیاد شادیوں پر بھی یہ گایا کرتے تھے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آج آپ جان ہی یہ ہوں گے کہ غزلوں غزلات کی کتاب جو ہے یہ کلیسیہ کے ساتھ منسلک ہے یسر مسیح کے ساتھ منسلک ہے یہودی اسے سلیمان کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور مسیحیوں نے انہیں یسو کے ساتھ منصوب کیا ہے اور اس کی درہن ثابت اپنے آپ کو کیا ہے اور عالم شباب میں اس نے اس کتاب کو لکھا اور جوانی کے عالم جو ہے جوانی کے عالم جو لوگ خدا کو پسند کرتے ہیں صرف سلیمان کو بھی سر بننڈ کیا سفراز کیا اس نے غزلوں غزلات کو میں نہیں چاہدیا اینسان کی کتاب کو ہم جب پڑھتے ہیں تو روندے کھڑے ہو جاتے معت کو دیکھتے ہیں بڑھا پے بھی جو لکھا ہے تو روندے کھڑے ہو جاتے ہیں مالے کا حقوقہ ہے زیغانے کا حقوقہ ہے توڑنے کا حقوقہ ہے حاصل کرنے کا ایک وقت آنے کا ایک وقت ہے جب ہم سلیمان کی تینوں نے کتابوں کو لکھا سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آج کے ہمارے میسل کا منظوم مضمور خانتہ چروہے کا اور میں لومڑیاں بھی تھی جو تاکستانوں کو پاکتا ہے پاس سبانوں میں لومڑیاں کلیسیاں میں لومڑیاں بیلوں میں لومڑیاں ہیں تو آج کے اصورت بندستہ کے وسیلہ سے پہتا ہوں آپ سب کو اور مجھے ویڈیو اور سبانوں میں لکھتا ہے جب ہم سبانوں میں لکھتا ہے سبانوں میں لکھتا ہے